آپ کو بتائیں سینجر نیحال حاشمی کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے سینجر نیحال حاشمی حکومتی وزراء کو بھی ورگلانے لگ گئے ہیں پارلیمنٹ کی باہر سینجر نیحال حاشمی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عابد چیرلی کو اکساتے نظر آئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہم ایسا موجود ہے او ایس قیانی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نیحال حاشمی کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں سنواتے ہیں پیپلز پارڈی کے دور میں بھرپی کیے تھے وابدہ میں لوگ آج وہ جان بوچھ کے سیری اور آفتار میں اور آپ اس کی انکوری کنڈیکٹ کروائیں یہ سارے لوگ ہمارے دور میں بھرپی نہیں ہوئے ہیں پیپلز پارڈی کے دور میں بھرپی ہیں یہ بیان بھی آپ دیکھے جائیں گے گہری سادش ہوئی ہے یہ کہا ہے نا میں نے میں نے کہا ہے کہ رومانٹک سیری اور آفتار کرنا ہے تو کینڈل روک وہ آپ کی تصویریں لے جا رہا پیپلز پارڈی کے دور میں بھرپی کیے تھے وابدہ میں لوگ آج وہ جان بوچھ کے سیری اور آفتار میں اور آپ اس کی انکوری کنڈیکٹ کروائیں یہ سارے لوگ ہمارے دور میں بھرپی نہیں ہوئے ہیں پیپلز پارڈی کے دور میں بھرپی ہیں یہ بیان بھی آپ دیکھے جائیں گے گہری سادش ہوئی ہے یہ کہا ہے نا میں نے سر آجیں اور ہاں میں نے کہا ہے کہ رومانٹک سیری اور آفتار کرنا ہے تو کینڈل روک اسی پر مزید بات کریں گے پھر نمائن دے او ایس کہنی سے او ایس کہنی یہ تو وہ بات ہوئی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری رومانٹک سہری اور آفتاری کا مشورہ بھی دے رہا تھا جی بالکل ایک تو ابی چہلی صاحب جب آمن سے بات کر رہے تھے تو بہت ہی جارہانہ انداز میں سینٹر نحال آشمی ایوان کے اندر سے باہر آئے اور انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ابی چہلی کو مشورہ دیا نہ مشورہ بلکہ ان کو تنبیح کی کہ آپ بیانات دیں کیونکہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار جو پرانے جو ملازمی نے جو برتی کیے گئے تھے جو گزشتہ دور حکومت میں اس پر انہوں نے ملباڈ آ رہا اور ساتھ اس ساتھ انہوں نے ایک نئی دلچسپ بار بتا دی کہ اگر آپ نے کوئی رومانٹک سہری اور آفتاری کرنی ہے تو ان کے لیے عوام میں کینڈلز جو ہیں وہ بانٹیں تو اس طرح کی جو حدایات بھی کی اور اس طرح کے مشورت دیئے ابی چہلی ابی چہلی بھی آگے سے جو ہے کافی پریشان بھی ہوئی اور انہوں نے ان کو بتایا بھی کہ آپ کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے بوجود سینٹر نحال آج بھی جو ایک جذوہ لے کے آئے تھے اور جو ایک سکوش لے کے آئے تھے کہ ابی چہلی کو ہر صورت یہ بیان ایوان میں بھی دینا چاہیے اور میڈیا میں بھی دینا چاہیے کہ جو لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے جس پر حکومت دارے کر رہی ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کم کر رہے ہیں اور اب ان پر ذمہ داری آ رہی ہے ماہ رمضان میں یہ حالات ہیں اس پر سینٹر نحال آشمی نے ایک عجیب سی منطق نکالی ہے اور یہ ایمپوس کرنے کی کوشش کی عابی چہلی کو کہ عابی چہلی اپنی اسکیٹمنٹ میں بتائیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں وہ گوشتہ دور حکومت کے وابدہ کے ملازمین ہیں جو جان بھوچ کر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ان ملازمین کے خلاف وابدہ ملازمین کے خلاف انکواری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر عوام کو کینڈل جو ہے وہ رومنٹک جو ہے سیری رفتار کرنی ہے تو وہ عوام میں جو ہے وہ اب کینڈل زمومتی ہیں جو ہیں وہ بانٹیں اس طرح کی ایک چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے سینیٹر نیحال حاشمی جو کہ مسلم نوم کے سینئر رہنما کلائی جاتے ہیں وہ وزیر مملکت آبید شیڑنی کو جو ہے اس طرح کے مشفرے دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے مشفرے بھی دیے جا رہے ہیں کینڈل آئی ڈینر کرنا چاہیے افتاری کرنی چاہیے سیری کرنی چاہیے بہت شکریہ آئے اس کا یعنی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی کیے تھے وابدہ میں لوگ آج وہ جان بچ کے سیری اور آفتار میں اور آپ اس کی انکوری کنڈیکٹر بھائیں یہ سارے لوگ ہمارے دور میں بھرتی نہیں ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے ہیں یہ بیان بھی آپ دیکھے جائیں گے گہری سازش لی ہے یہ کہا ہے نا میں نے اور ہاں میں نے کہا ہے کہ رومینٹک سیری اور آفتار کرنا ہے تو کینڈل رو وہ آپ کی تصویریں لیں جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی کیے تھے وابدہ میں لوگ آج وہ جان بچ کے سیری اور آفتار میں اور آپ اس کی انکوری کنڈیکٹر بھائیں یہ سارے لوگ ہمارے دور میں بھرتی نہیں ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہیں یہ بیان بھی آپ دیکھے جائیں گے گہری سازش لی ہے یہ کہا ہے نا میں نے سر آجائیں میں نے کہا ہے کہ رومینٹک سیری اور آفتار کرنا ہے تو کینڈل رو وہ آفتار کرنا ہے